زہران اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و شفینا اگر قاسم محمد والقیرین الطائرین المعصومین فلعنت اللہ علیہ دائے مجمعین من یومنا علیہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعِسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر إِلَّا الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ سَلَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ جنابِ رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے سوال ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی بصیت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی بصیت سلسلہ کلام ذہنِ عالی میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان گفتبو انسانیت کے موضوع پر ہے اور انسانیت وہ چیز ہے جو سارے انسانوں میں اللہ نے وضیت اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کو ڈیولپ کر کے انسان بن جائے یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے دہندہ بن جائے یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے درست بن جائے یا کوئی پتھر بن جائے یہ اپنے اپنی صلاحیت کی بات لیکن انسان کو جو دولتیں دی گئیں ہیں وہ بڑی کامن دولتیں ہیں اور اختلافات جھگڑا کرنے کے لئے ہم نے ڈھونڈ لئے ہیں ورنہ انسان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ہر انسان کا دل ڈھڑکتا ہے ہر انسان کی رگوں میں خون جمبش کرتا ہے ہر انسان کا دماغ اس کو اچھے بھرے کی تمیز بتاتا ہے ہر انسان کے قدم اس کو لے کے چلتے ہیں ہر انسان کی ہاتھ اس سے حرکت کرتے ہیں ہر انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں ہر انسان کے کان سنتے ہیں ہر انسان کے واسطے زمین کے دسترخان بچھا ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے سبھی کھاتے ہیں اس میں سے ہر انسان کے واسطے بارش کرم آتی ہے جب پانی برستا ہے تو ہر ایک کے کھیت پر برستا ہے جب سورج نکلتا ہے تو امیروں کے محل میں خالی روشنی جاتی غریبوں کے جگہ جھوڑے میں بھی روشنی چلی جاتی ہے جب چاند چمکتا ہے تو چاندنی سے سبی فیضیاب ہوتے ہیں جب دریہ بیٹا ہے تو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے معلومہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی انسان کے لیے اور جو طاقتیں دی ہیں وہ بھی انسان کو اب جب کسی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اس کو حصوں میں باٹھنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے اسی لیے جب اس نے اپنے بڑے رسول کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عربوں کے لیے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجئے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو مکہ والوں کے لیے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجئے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہاں ایک قوم پیدا ہوگی مسلمان آپ اس کے رسول ہیں آپ اس کی اصلاح کیجئے اب قرآن پڑھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم آپ جو بھی کہیں یہ ہمارا تمہارا ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے ہیں یہ تمہارے ہیں یہ ہماری پارٹی وہ تمہاری پارٹی یہ ہمارے رہبر وہ تمہارے رہبر اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین ہے تمام عالموں کا رب اس کے اندر یہ دنیا اور دوسری کوئی دنیا کے ذریعاق ہو جائے تو وہ اس کے اندر سے اور عالمین میں سے نکل کے باہر جائے گی نہیں سمجھے ہیں اللہ رب العالمین اور محمد رحمتن لیلالمین تمام عالمین کے لئے رحمت تو اللہ نے اپنے حبیب کو انسانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیج آئے مسلمانوں کے لئے نہیں مسلمانوں کے لئے نہیں انسانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیج آئے یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں تک وہ پیغام پہچا نہ پائیں اور اس کو دنیا تک بتا نہ پائیں اس وقت کل میں نے جو مجلس پڑھی اس کے اندر میں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے لئے نہیں ان لوگوں کے لئے جو اسلام سے واقع نہیں ہے نہیں جانتے ان کے لئے پڑھ رہا اور آج میں ان کے لئے پڑھ رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں میں ان کے لئے مجلس پڑھ رہا ہوں تو عزیزانِ کرامی اس وقت ملت مسلمان کا یہ حال ہے دیکھیں برا نہ مانیے گا اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے آپ کا کسی کے ماتھے پہ کالک لگی ہے اور اس نے آئینہ کہا تھا آئینہ دیکھ لو تو آپ برا نہ مانی ہے کہ تم نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے نہیں ہم نے اس لئے آئینہ دکھایا ہے کہ کالک پول ڈالی ہے جو ماتھے پہ لگی ہے بری لگ رہی ہے ملت مسلمان کا عالم یہ ہے کہ قرآن اس کے پاس کھلا رکھا ہے دیکھئے کیا ہے معاملہ کیا قرآن کھلا رکھا ہے جس میں سب کچھ ہے لارد بن والا یا بسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ اس کو آپ یوں سمجھئے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے ہاں بیٹھے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر ہے بمبئی کا جس کیاں کیوں لگتا ہے اور جس کی مہینوں پہلے سے اس کا اپائنمنٹ ملتا ہے مریض آتے ہیں دکھانے کے ہم آدوست ہے ہم اس کیاں بیٹھے ہیں خالی بیٹھے ٹائم گزار رہے ہیں وہ مریض دیکھ رہا ہے یہ کہا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے شوگر تمہاری نقصان دے اور فورتیس تمہاری نقصان دے جس میں کلریز زیادہ ہوں وہ تمہاری نقصان دے اور یہ کھانا یہ نہ کھانا یہ کھانا یہ نہ کھانا تو اس نے پورے انسٹرکشن اس کو دیئے اس نے اپنا نام بتایا ڈاکٹر نے پوجا کیا نام ہے تمہارا نسخبہ لکھنے کے لیے اس نے نام بتایا وہ ہندو تھا وہ مریض جو پیشنٹ جو تھا وہ ہندو تھا وہ نسخہ لے کے دعویٰ لے کے چلا گیا ہم نے دعویٰ ہم سے کیا مطلب یہ تو ہندو کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب کا حکم کیا کہنے کیا کہنے ہم سے کیا دعویٰ ہم مسلمان ہیں دوسرا آیا اس کو ہارٹ کی بھی رابلم تھی ڈاکٹر نے اس کو سارا ہارٹ کا معاملہ کم جائے کہ کیا کرنا کیا نہ کرنا کیا کھانا کیا نہ کھانا کیا ان کا نام پوچھا وہ کرسین تھا ان کا ہم سے کیا مطلب یہ تو عیسائی ہے ہم سے کیا تعلق اس کا تیسرا آیا وہ پارسی تھا اس کے لنگس خراب تھے ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتا دیا یا اس نے اپنا نام بتایا معلومہ پارسی ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں تو پارسی ہے اما یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے مذہب کے حساب سے نہیں مرس کے حساب سے آج عالم اسلام کا یہی آل ہے کہ ہم نے ایک آیت سنائی کہا یہ کافروں کے لیے ہے دوسری سنائی کہا یہ مشرکوں کے لیے ہے تیسری سنائی کہا یہ یہودیوں کے لیے ہے تیوتی سنائی کہا یہ فلا کے لیے ہے ہم سے کیا مطلب ہم تو مسلمان ہیں آپ خدا کے لیے جس کو مانتے ہیں اللہ وہ اسی کے لیے جس رسول کو مانتے ہیں اس کے لیے میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے اور جو جو کلمہ کو میری آواز سن رہا ہے میں اس سے بڑے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اسلام بڑی کرائسس کے دور سے گزر رہا ہے اسلام بڑے مشکل زمانے سے گزر رہا ہے مسلمان بہت پرابنس کا شکار ہیں آپ اپنے جھگڑے چھوڑیے اپنے اختلافات چھوڑیے زمانہ آپ کے درپے ہے دشمن آپ کے خلاف ہے سپر پاورز آپ کے لیے اسکینے بنا رہے ہیں اور آپ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ مغل مسجد میں کیا پڑھا گیا وہاں کیا پڑھا گیا انہوں نے کیا کہہ دیا انہوں نے کیا کہہ دیا کب تک آپس میں ایک دوسرے کیلئے پلنگ کرتے رہیے گا کب تک ان بحثوں میں پڑھے رہیے گا کب تک ان اختلافات کا شکار رہیے گا آپ سوچئے کبھی انصاف سے بتائیے کہ تعلیم کے میدان میں آپ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں سوچئے کبھی گربان میں مو ڈالیے آپ کے کونسے شہر میں ایسی یونیورسٹری ہے جو کہیں نہ ہو دنیا میں آپ کے ملکوں میں ہو آپ نے کونسی آئی سی ایجاد کر لی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو آپ کے پاس ہو اب بتائیے آپ نے کس فیلڈ میں ترقی کیے محض لڑنے میں محض ایک دوسرے کو برا کہنے میں دنیا اپنے سفیر چاند سے آگے بھیج رہی ہے چاند کا سفر پرانہ ہو چکا اب مریخ و زہرہ کے مسافر جائیں گے افسوس اس پر ہے جس کا رہبر یہ کہہ کے کہہ تھا اب اس سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو اب اس سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو ہماری اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ کون پیاسے کے پاس نہیں جاتا پیاسا کون کے پاس جاتا ہے یہ اردو کی بڑی مشہور مسئل ہے کہ پیاسا کون کے پاس جاتا ہے کون پیاسے کے پاس نہیں جاتا لیکن دنیا میں اس مثل کا الٹا ہوا دریا پیاسوں کے پاس آیا کون نہیں دریاں پیاسوں کے پاس آیا اور دریاں نے آماز دی کتنا پی سکتے ہو سیر ہو کے پی لو ہم توہیں درمیان سے گزر رہے ہیں گزر جائیں گے تو پانی نہیں ملے گا فٹکار ہو سممت پر جس میں دریاں کے قدر نکے تو عزیزہ نے گرامی یہ امت کی برنصیبی یہ عالی جیسا عالم گزرا اور اتنے ٹوک کے کہا سلونی قبل انتفدونی اس سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہیں درمیان سے چلا جاؤں سلونی انترکی سما اس سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو میں سنینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا جاننے والا ہوں اِنَّا بَيْنَ جَمْبَئِ دریاں آج بھی دریاں ہے بدنصیب وہ کنارے والے تھے جو آج پیاسے مر رہے ہیں جو آج پیاسے مر رہے ہیں آج مسلمان نہ علم کے میدان میں ہے نہ تجارت کے میدان میں ہے نہ اس کے اندر کوئی ڈسپلین ہے نہ اس کے ملک میں کوئی تہذیب ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں تک کہ میں کہاں تک آپ کو مثالیں دوں زیادہ مثالیں دوں گا تو ہو سکتا ہے دلازاریاں ہونے لگیں اور جذبات مجروح ہونے لگیں سیکھن جے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ دعا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوگا کیا یہ سب کچھ تو بلکل صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں یہ سرکار فرمائیے کہ آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا آپ مدد کی دعائی دیکھیں علمی میدان میں سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں تحقیقات اور ریسرچ کے میدان میں فشلتے جا رہے ہیں میں آپ سے کیا بتا ہوں یہ چیزیں ہر ایک تک نہیں پہچی ہیں مگر میں چونکہ دنیا گھونتا رہتا ہوں اس لیے مجھے دردد سنگن مل جاتی ہے بہت سے کورسز آج دنیا میں ایسے ہیں جس میں نائن الیون کے بعد مسلم کنجیٹ کو داخلہ نہیں ملتا ہے نہیں دے دیتے داخلہ کوئی نہ کوئی حضرت کر دیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں مسلمان ہو پرسنتیج گرا دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں داخلہ نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو اعتبار نہیں آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم نہ پڑھاؤ ہم پڑھائیں گے آپ پہا ہی نہیں وہ چیز پڑھائیں گے کہاں سے نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے دو چار پرانے بڑھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ کی کمیونٹی سے وہ علمی خائب ہو جائے گی تو رسول کیا کہ گئے تھے اس لیے کہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا اتنا دنیا علی سے قریب آئے گی اور جتنا جتنا علم گھٹے گا اتنا اتنا دنیا علی سے دور ہو جائے گی یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے آپ کا بھی پڑھی ہے گا میں اس کو ڈیٹیئر میں نہیں پڑھوں گا لیکن آپ میں سے بہت سیرے جانتے بھی ہوں گے اور بہت سیرے نہ جانتے ہوں گے تو پڑھ رہے کہ شام سے علی کے پاس ایک چھرٹ آئی تھی کہ علی سے کہہ دینا کہ ایسا پورا لشکر جمع کیا ہے جو اونٹوں اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتا ہے بلکہ جاہل کے لٹھ سمجھے نا تو علی کہتے تھے کہ علم حاصل ہو تو ہم نے کیا کیا علم اسلام سیوہ اس کے کہ آپس میں لگتے رہے جھگلتے رہے فساد کرتے رہے اور یہ فساد اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اور یہ مذہبی انتہا پسندی اور یہ ریجڈنس اور یہ کٹرپن کہ اس حد تک پہن گیا کہ آج دنیا میں ہم دہشت گردوں میں شمار ہو رہے ہیں لاکھ آپ کچھ کہیے صرف اخبار پڑھ لیا کیجئے آپ کو سب کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کلین میں بورڈ ہونے سے روک رہے ہیں لوگ کہ ہمیں اندازہ لگتا ہے تو اب آپ دہشت کی علامت بن گئے ہیں اب بھی آپ کو وہی سب پرانے جھگڑے چودہ سو برس پہلے والے یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد ہیں وہی باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد ہیں آج بھی انہی لوگوں کو کلیجے سے لگائے ہیں جنہوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے ابھی بھی ہمارے ہیرو وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے سروں کے مینار بنائے تھے ابھی بھی ہمارے مادل اور نمونیں ہم آئے سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آگے لگائیں تھیں اور ظلم و صدم کیے تھے حضرتانِ گرامی کل کی مثال میری یاد کیجئے کہ گنگا کا پانی جہاں سے اُبلہ ہے وہاں نہائی زندگی بخش ہے اور جب اس نے بہت لمبا راستہ تاکیا ہے تو وہ زندگی کے لیے مشکل اور خطرناک ہو گیا ہے حضرتانِ گرامی اسی طرح سے اسلام کے اوریجنل سورس سلاش کیجئے اگر آپ کو اس مصیبت سے نجات پانا ہے اور اگر آپ کو اس زمانے سے مقابلہ کرنا ہے تو اسلام کے اوریجنل سورس سلاش کیجئے آپ فرقہ بندی میں پڑے ہیں یہ کافر ہیں وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں مسلمانوں کے اندر کافروں کی لین لگیے ذرا ساعت کے مرضی کے مطابق خلاف وہاں اور کافر ہو گئے ہم کہہ رہے ہیں بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں نماز کرتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حج کو جاتے ہیں زکاة دیتے ہیں کسی چیز سے انکار نہیں ہے قابلہ کا دواب کرتے ہیں ان کا ہاں مگر تم کافر ہو کیوں کافر ہو علم تو اٹھاتے ہو یہ مترستی نہیں ہے تو اور کیا ہے حجا تو حسین کا علم اٹھانا کمر کی علامت ہے حسین کو مات ڈالنا ہے نہیں اسلام ہے میں علماء اسلام سے گزارش کروں گا اور ذمہ دار علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سوچئے اور غور کیجئے اور اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیے کہ اس وقت اسلام بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے سوپر پاورس آپ کے خلاف ہیں اسرائیل آپ کے خلاف ہیں دنیا کی مختلف طاقتیں آپ کے خلاف ہیں آپ اگر آپس ہی ملوتے رہیے تھا تو کیسے زندہ رہیے تھا یہ لوگ آپ پس کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کے آپ کو لڑواتے رہیں گے خون میں نہلاتے رہیں گے ہر آدمی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی میرے مسلک پہ آ جائے یا میں کسی کے مسلک پہ چلا جاؤں لیکن اپنے مسلک کو نرمی کے ساتھ عقل کی روشنی میں واضح فرمائیے تنز نہ فرمائیے تنز نہ فرمائیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ تنز فرمائیے تنز کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ اپنی بات ہر ایک کو کہنے کہا ہم کو اپنی بات کہنے کہا خیر آپ کو اپنی بات کہنے کہا خیر ہر مسلمان اپنے نظریہ کی حتاظ سے سوچے لیکن یہ بھی سوچ لے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہم کن حالات میں ہیں اس وقت کیا یہ اسلام ہے کہ مسجدوں میں بم پھوڑے جائیں کیا یہ اسلام ہے کہ ہر جمعہ کو کچھ لوگوں کو قتل کرنے کی سنت پوری کی جائے جہاں جی چاہا وہاں دشتگر دھوڑ گئے دس بیس پچاس آدمیوں کی جانے لے لیں اور کہہ جیا کہ صاحب وہ پکڑے نہیں جا سکے بھاگ گئے تحقیق ہو رہی ہے انکوائری ہو رہی ہے سکلے جائیں گے دیکھا جائیں گے اور پھر کبھی ان سے پوچھئے کہ ان کے قتل کرنے کی تیوری کیا ہے فرصفہ کیا ہے تو ان کا نہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ ہمارے مسلک پر نہیں ہیں لہذا ان کا قتل کر دینا دیکھو جائز ہے کہہ مسجد میں ہوں تب بھی قتل کر دو کیا امام بھاڑے میں ہوں جب بھی قتل کر دو جائے کہیں جا رہے ہوں تب بھی قتل کر دو کہیں سے آ رہے ہوں جب بھی قتل کر دو ان کو قتل کر دو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کون جی تیوری ڈیولپ ہو رہے ہیں اور یقین مانی ہے آپ کہ اس تیوری کے پیچھے علماء اسلام کا ہاتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خاتل جو پکڑے گا جا سکے تو جب ان سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایک کافر کو مات دو جنت میں جاؤ گے ہور ملے گی جنت ملے گی مفرد ملے گی لہذا تم جاؤ جو سوسائٹ بامبر ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے اور اس کے اندر مارے بھی جاؤ گے تو تمہیں فورا جنت میں جگہ ملے گی اور جنت میں خالی جگہ ہی نہیں ملے گی بلکہ ایک خور بھی تمہیں علاٹ ہوگی اور تو بڑے آرام و آشائش سے وہاں رہو گے اور دنیا کی تخلیص ہوتے پر اشانی سے چھوڑ بھی جاؤ گے اور مزے کرو گے یہ تعلیم دی جاتی ہے اب یہ تعلیم تو خیر یہ تو برابر پیپر میں بھی آتا ہے آپ پاک سے میں آج سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اس کے پیچھے اس تعلیم کے پیچھے صرف مولوی ہوتا ہے اور کوئی نہیں اس لیے کہ ڈاکٹر ہمیشہ مرنے سے ڈراتا ہے ڈاکٹر جو کسی مریض کو دھمکاتا ہے ڈراتا ہے کہ یہ برد بڑا خطرناک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کا وجہ نہ کی جگہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ڈبلپ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اس منزل تک آتا ہے کہ آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے لیکن مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے اس سے ڈاکٹر کو مطلب نہیں ہے آج تک دنیا بھر کے کسی ڈاکٹر نے مرنے تک کی کہانی تو سنائی ہے کہ اس سے یہ مرد اگر بہت زیادہ ڈبلپ ہو جائے تو آدمی کی جان لے لے گا لیکن یہ کہ جب مر جائیے گا تو جہنت میں جائیے گا کہ جہنم میں جائیے گا یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے وکیل کے بعد جائیے وہ بھی ڈراتا ہے صاحب دیکھیں یہ بڑا تیتیرہ معاملہ ہے اور مشکل کیس ہے اور فلا ہے اور دمک ہے اور دیکھیں اس کے نئیے لگ گیا تو یہ ہو جائے گا اور اگر پولیس نے یہ دفعہ لگا دی تو یہ ہو جائے گا اور یوں سے یوں سے یوں یہاں تک یہ ہوتے ہوتے اس اینڈ تک آتا ہے وہ کساب بارہ برس تک یہ قید ہو چکتی ہے بارہ برس تک کی قید ہو چکتی ہے لیکن اس کے آگے وکیل صاحب کچھ نہیں بتاتے ہیں کہ جب بارہ برس کے قید کٹ لے گے تو ہم جنت کے مستق ہوں گے کہ جہنم کے مستق ہوں گے اس سے وکیل صاحب کو بحث نہیں ہے بارہ برس کے قید ہو چکتی ہے استاد لڑکے کو سمجھاتا ہے پیٹا پڑھو لکھو جان لگاؤ یہ کرو وہ کرو مرنہ تم فیل ہو جاؤ گے فیل ہو جانے تک تو بتاتا ہے وہ لیکن یہ نہیں کہتا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں یہ کا مولوی کا ہے جنت جہنم سے تعلق نہ پروفیسر کا ہے نہ وکیل کا ہے نہ انجینئر کا ہے نہ ڈاکٹر کا ہے جنت جہنم سے تعلق فقط ملہ کا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اس لئے کہ جنت کا ٹھیکے دار یہی ہے یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے لہذا جنت دکھا دکھا کے دشتگرد بنا رہے ہیں جنت دکھا دکھا کے دشتگرد بنا رہے ہیں سردار جوانے نے جنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ہاں تو آپ غور دلت مضیلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اسلام چاہیے ہے تو ہم کی سورس سے اسلام لیں جو ہم کو پاک و پاکیدہ اللہ کے رسول نے جو پہنچایا تھا وہ اسلام لیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ غور طلب ہے کہ ہمارے پاس اسلام حاصل کرنے کا سورس کیا ہونا چاہیے اس لئے کہ اسلام حاصل کرنے کے سورس کئی ہے ایک ہمارا ذریعہ ہے اور بقیہ اور عالم اسلام میں لوگوں کے ذریعہ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ آئمہ اہلِ بیت کا ذریعہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے سورس کے لئے اپنے معلومات فراہم کر سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے مان لیجئے لیکن کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کی گئے کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کی گئے ہم نے رسول کے بعد جب رسول دنیا میں تھے تو ہم آپ سب انہی کی میخیل میں بیٹھتے سب کلاس میٹ تھے سب ساتھی تھے رسول استاد تھے ہم بھی سیکھ رہے تھے آپ بھی سیکھ رہے تھے آپ بھی سیکھ رہے تھے جتے یہاں بیٹھے ہیں سب سیکھ رہے تھے جب رسول چلے گئے تو ہم نے اپنے مشکل مسائل کے لئے مولا علی کو منتحب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے دیکھیں کھنڈے دل سے سنتے ہیں یہ اس کے بگڑنے کی کسی کے بات نہیں اعتراض ہے کسی پر ہم نے کیا کیا یہ ہم بتا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہم اس پر اعتراض نہیں ہم نے مسئلے پوچھنے کے لئے اسلام میں اپنی گائیڈنس کے لئے مولا علی کو بہت بہتر سمجھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ کام ہم نے غلط کیا سوچیا اگر ہم نے حضرت علی کو منتخب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے جو کچھ ہمیں معلوم کرنا ہوگا تو کیا یہ کام ہم نے غلط کیا کیا علی عالم نہیں تھے جو ہم نے ایک بے پڑھے لکھے یہ آدمی کو اپنا لیڈر بنا دیا اگر نہیں ہے تو کوئی علماء اسلام میں لکھ کے دے دے یہ علی کے اندر لیاقت نہیں تھی آپ نے ایسے جنس کو بنایا جس میں لیاقت نہیں تھی ہمیں اعتراض وہ قرآن اور حدیث کا مطلب نہیں بتا سکتے تھے آپ نے ان کو بنا لیا اس لئے یہ ہم آپ کو غلط کہتے ہیں ہے کوئی لکھنا والا دنیا میں جو کہے کہ علی کے اندر مسئلہ بتانے کی لیاقت نہیں تھی یہ کیسے کہیں گے جبکہ خود پوچھنے کھڑے تھے موسیقی اگر دوسری بات ایک بات ہو گئی کہ آلیر تھے وہ کیا علی آؤسائیڈر تھے جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا باہر سے کہیں سے آئے تھے کہیں باہر سے آئے تھے کہ آپ نے باہر کے آدمی کو منا لیا گھر والوں کو چھوڑ دیا کیا علی آؤسائیڈر تھے اسلام میں تو علی کو آؤسائیڈر کون کہے گا کوئی اور ہو تو جو خدا کے گھر میں پیدا ہو موسیقی وہ آؤسائیڈر کہا کیا علی صحابی نہیں تھے اس لیے کہ حدیث آپ کے پاس ہے ہمارے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ممالوں نہیں لیکن عالم اسلام میں بہت پاپولر حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم بھی ہمارے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کی پیروی کرو کے نجات پا جاؤ گے تو علی کو آپ قمر امامت نہ مانیے صحابیت کا ستارہ تو تھے چاند نہ صحیح ستارہ تو تھے کیا علی صحابی نہیں تھے تو دو دو چاچر بس رسول کے ساتھ رہ کے صحابی ہو گئے جو پیدائش سے لے کے مفاد رسول تک ساتھ رہا کیا وہ صحابی نہیں ہوگا کوئی صحابی بھی تھے کیا علی رسول کے رشتے دار نہیں تھے نہیں شگے چچا کے بیٹے بھی تھے رشتے داری بھی تھی خالی صحابیت ہی نہیں تھی بلکہ خاندان بھی تھے ایک تھا علی کے اور رسول کے دادا ایک ہی آدمی تھے جناب عبد المطلب علی کے بھی دادا تھے رسول کے بھی دادا ایک ہی تھے باپ الگ الگ تھے مگر دادا ایک تھے عبد المطلب کے دو بیٹے اور کئی بیٹے تھے بس دو بیٹے ایک رسول کے والد مولا علی کے والد تو رشتے دار بھی تھے کیا کوئی اور نئی رشتے داری بھی ہوئی اس رشتے داری کے ساتھ کہاں ایک نئی رشتے داری بھی ہوئی رسول نے اپنی بیٹی بھی آئی تو چلی ایک فرس کزن بھی تھے اور داماد بھی ہو گئے یہ سب صفات علی میں ہیں کہ نہیں اچھا مسلمانوں میں علی نا پسندیدہ شخصیت ہیں کہ پسندیدہ شخصیت یہ تو سب رسول اللہ سے تعلق کا معاملات کا اس سے اب عام پبلک کا معاملہ کیا ہے تو اگر مسلمانوں میں علی نا پسندیدہ ہوتے تو مسلمان علی کو اپنا خلیفہ کیوں چنتے لہذا مسلمانوں نے علی کو خلیفہ چن کے اپنی پسند کا بھی اعلان کیا تو جو مسلمانوں کی بھی پسند ہو خدا کی بھی پسند ہو رسول کی بھی پسند ہو صحابی تو ہم نے علی کو منتخب کیا کہ ہم ان کے دریئے سے اسلام لیں گے یہ بات کھلنے کی تو نہ تھی کسی کے کھلنے کی نہ تھی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پہتا ہے کہ بنی مئیہ کو کھلی بنی مئیہ کو کھلی کہ ہم نے علی کو کیوں ملتخب کیا آپ سوچئے گذرہ اسلام کی تاریخ میں بگاڑ کہاں سے آیا ہے بنی مئیہ علی کے دشمن تھے آج جو جس کا دل چاہے کہے اور جو جس کا دل چاہے سنے لیکن بنی مئیہ علی کے دشمن تھے بنی مئیہ علی کے دشمن اس لیے تھے کہ بارہ برس تک مکہ میں بنی مئیہ نے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ کو مٹ ڈالیں اور بارہ برس تک علی نے شم رسالت کا فانوس بن کے رسول کی حفاظت رسول لہذا بنی مئیہ کو یہ ناکامی اپنی بہت کھلی کہ ہم ان کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیام نہیں ہو رہے ہیں پھر جب رسول حجرت کر مدینہ آگئے تو بنی مئیہ انتقام میں لشکر لے کیا ہے اور پہلی لڑائی میں جس کو اسلام میں جنگ بدر کہا گیا ہے علی نے کھڑے کھڑے ان کے گھر کے کئی آدمیوں کو مارا یہ ان لوگوں کو مارا جو تلوار کھیچے ہوئے یہ محمد کو قتل کرنے آئے جو محمد کو قتل کرنے آئے تھے وہ اپنی لاشے تڑپتی چھوڑ کے چلے گئے علی کی ہو جائے بنی مئیہ کو اس بات پہ بڑا دکھ تھا وہ بڑا افسوس پھر جب بنی مئیہ انتقام لینے کے لیے دوسری لڑائی میں آئے جس کو جنگی اوہر پہتے ہیں اور انہوں نے اپنی فوجی ٹرک سے یا مسلمانوں کی ایک غلطی سے اس لڑائی میں اچھا خاصہ کامیابی بھی حاصل کر لی تو علی کی اجازتے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور رسول کی زندگی اجی نے بچائی منہ اس دن ان کے دل کی شاید خسرت پوری ہو یہ وہ آگ تھی جو بنی مئیہ کی کلیجے میں لگی بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے ستر برس تک ممبروں پر علی کو برا کہا اس آگ کو بجھانے کے لیے انہیں کربلا میں حسین کے پورے گھر کو تحت تحت کیا حزیدان اگرامی بات زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گی آج تو صرف اتنا کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی رہ گئی حسین نے عمر ساتھ کو بلایا اپنے سامنے للکار کہ ساتھ کے بیٹے میرے سامنے آ اور وہ سامنے آیا تو کہا یہ بتا کہ کیا میں شریعت کو بدل دیا ہے کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہے کیا مجھ کر کسی کا خون باقی ہے جو میں نے کیا ہو اس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو کیا مجھ پر کسی کا قرض باقی ہے جس کو حصول لنے کے لئے آئے مجھ سے مجھ کیا کیا بات کیوں لڑ رہے ہو یہ لشکر کیوں آیا ہے آپ جانتے ہیں اس کا جواب تاریخ کے اندر آج محفوظ اور وہ آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے کہ وہ یہ علی دشمنی کا شولہ تھا جو کربلا میں بھڑکا یہ تو سردار لشکر کا بیان ہے اب جس نے حکم دیا تھا اور جس کے پاس باتشاہت تھی اس کا بیان سنی جب اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کے شام گیا اور یزید نے حسین کا کٹا وہ سر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کو اتمینان ہو گیا کہ جو خبریں مجھ تک آئی تھیں وہ صحیح تھیں تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب انٹی کبھی مسلمان سوچے ہیں اور علماء اسلام جن کا دستور اس کتابوں تک ہے وہ میری اس تقریر کے حوالے ڈھونے مل جائیں گے ان کو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جو پڑھ رہا ہو اس کے بعد وہ سوچیں اس کو دیکھنے کے بعد اپنی سوچے کہ یزید کہتا کہ یزید یہ شیر پڑھلا آئے بٹھا کیا شیر ہیں اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا کہتا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے کون بدر والے یزید کے خاندان کے وہ بزرگ جو حسین کے باپ نے مارے تھے یزید کی دادی ہندہ کے باپ کو حمزہ نے مارا تھا یزید کی دادی کے بھائی کو علی نے مارا تھا زندہ کی دادی کے بیٹے کو علی نے مارا یہ علی کی ہاتھ مارے گئے کہتا کاش بدر والے ہوتے نہیں وہی کافر جو رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے وہ کافر جو علی کو قتل رسول کو قتل کرنے آئے کاش وہ زندہ ہوتے اور یہ منظر دیکھ کے خوش ہو وہ تو نہیں خوش ہو رہے ہیں مگر یہ خوش ہونے کو زندہ ہے اور یہ منظر دیکھ کے وجہ دعائیں دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ اب بتائیے یہ بدر کی لڑائی اسلام غفر کی لڑائی تھی مسلمانوں کا خلیفہ کافروں کو یاد کر رہا ہے اور مسلمانوں کے نماز رسول کے نماز سے قتل کر رہا ہے کیا اس کے بعد بھی اس کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے اور اس کے بعد دوسرا شعر ہے اس کا وہ سفر مذہب سے نکال جانے کی دلیل فیتہ لہبت حاشم بال ملک واللہ حاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا حاشمی سمجھ گیا آپ کون لوگ ہیں رسول اللہ یہ حاشمی تھے ان کے دادا کا نام حاشم تھا پردادا کا مولا علی حاشمی تھے حضرت حمزہ حاشمی تھے یہ تب حاشمی تھے حضرت حاشم کی نسل تھے جعفر تیار حاشمی تھے لہبت حاشم بال ملک والا حاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھے خبر مجا والا وحی نظر نہ خبر آئی تھی نہ وحی ناظر ہوئی تھی یہ سب کہنے کی بات ہیں یہ دھوم ہیں افسان ہیں کیا آسمان سے وحی آتی تھی خبریں آتی تھیں عجیب رہی لاتے تھے سب کچھ بھی نہیں فائلٹک ستی سیاست تھی ملک حاضر کرنے کے عدیدان اگرامی بس زبردست بات یہ ہے کہ اس نوقع پہ چوتھے امام کو بولنا چاہیئے تھا اس لئے کہ تھے وہاں سوچئے گا ذرا غور سے سنیے گا اس کو آخر کلام میں چوتھے امام کو بولنا چاہیئے تھا اس لئے کہ یہ امام کی فریضہ ہے کہ جہاں زلالت بھر رہی ہو وہ ٹوکے مولا بولیے ممکن ہے جواب میں میری خاموشی میں مسلحت ہے میں بولوں گا تو دین کا وہ مقصد حل نہیں ہوگا ابھی ٹھہر جاؤ جواب آتا ہے یہ بے جواب نہیں رہے گا تشت میں جو کٹا سر رکھا تھا اس سے آواز آئی انقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں دونوں شیلوں کا جواب ہو گیا اگر تو اس لئے خوش ہو رہا ہے کہ تو نے مجھے مات ڈالا تو سن میں ابھی بھی زندہ ہوں میں بول رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں اور اگر کوئی وحی کا انکار کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے دلیل وحی کیا ہے کہ کوئی کٹے سر سے قرآن پہڑ رہا چوتھے امام زنجیروں میں جکلے سہی مگر زندہ موجود ہے دربار میں زندہ آدمی کا جواب دینا زیادہ سے زیادہ جورت اظہار تو کہلی جئے آپ مگر موجودہ نہیں یہ موجودہ کٹا سر بول رہا ہے عجیدان اگرام یہ پیغام حصہ ہے جنہ شروع رہا ہے بس وقت تمام ہوا بات کل آگے بڑھے بیس آج مہرم کی پانچ وی رات آگئی پانچ وی رات کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مہرم تمام ہوا ابھی کل کی بات ہے کہ مہرم شروع ہوا تھا آج آدھا مہرم تمام ہو گیا اے مولا ہم دس دن میں آپ پر دل بھر کے رونا آپ سوچئے تاریخیں گزر رہی ہیں شیدانیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی لیلہ علی اکبر کو دیکھ رہی ہوں گی ام بھروا ساسم کو دیکھ رہی ہوں گی بی بی رباب علی ازگر کا جھولا جھلا رہی ہوں گی مگم کا بی سکینہ دو چار دن بابا کے سینے پہ اور سو رہی ہے پھر قید خانے کی دمین ہوگی باب کا سینہ نہ ہوگا حریف بتاتی ہے کہ حسین کا پوڑا صحابی مسلم نہ سجا جب مقتل میں آیا اور زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرا تو حسین پہنچے حبیب پہنچے حبیب مسلم کا سر زانو پہ رکھا مسلم کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں مگر حبیب نے کہا مسلم جہاں جا رہا ہو میں بھی وہیں آ رہا ہوں مگر کوئی وسیعت ہو ساری طاقت یقجہ کر کے گبلہ کہا کہ اسی کا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں شاید اس کے بعد طاقت میں ساتھ چھوڑ دیا کافتہ ہاتھ اٹھایا حسین کو اشارہ کیا کہ میں ان کے لئے وسیعت کرتا ہوں ان کا خیال رکھنا حبیب نے کہ آرام سے جاؤ جت تک میں تمہا میں حسین کا ساتھ نہ جھوڑوں گا میں کہوں گا حبیب اسر آجور کو آؤ حسین نرزے میں گھرے آئے ادھر سے نیلہ ادھر تیس ادھر دے تنوار سیدہ کا لال گوڑے پا ڈگنگار آئے وا محمد آ وا والی